یہاں پہ راسیوں کو جاتی ہے ہم دیکھیں؟ کہ آپ کی رازنیاں دو پریکار کی ہوتی ہے ایک دو spoke .. آپ کی عدس راسیاں .. اور روسی کیا رنگی..... سڑھے راسیاں تب سے پہلے ہاں پہ ہم دیکھتے ہیں عدس راسیوں کو عدس راسیاں آپ کانچوں کو کہیا جاتا ہے عدس معنی میں .. دسا نہیں ہے اور دوسری راسی آپ کی کون جی گئی ہے سڑھہ دسد برناتی و emit مہنے ، سسًا و مہنےmalی ساتھ میں ہو جائے گی اگر اپنے جسا بہتت اللہ علیہ الرحل ہوتی ہے اس کی آفشکتہ ہوتی ہے بلیمار کی آفشکتہ ہوتی ہے دسا کی آفشکتہ نہیں ہوتی ایسی راسیوں ہم کیا کہتے ہیں عدیس راسیاں کہتے ہیں کونسی راسیاں کہتے ہیں عدیس راسیاں کہتے ہیں اس کے بعد ان راسیوں کو جونے گھٹانے یا گڑاں بھائنے کیلئے کس کی آفشکتہ ہوتی ہے آپ کی بیج لڑتی ہے بھی کس اوی عظیت کی عظیت کی عارض لوگ کے بھیچ طرح ہمیں اقرب سے기가 اعتис entrevر کروں اسی طرح وغشت کو جو آپ کی عظیت سے عظیت ہوتی ہے اگلے ہم کی یعنیات بیوجتém tossر ریم مرضی اس مطاقی بیوجد میں ہوتی ہے کیا نہیں کر سکتے ہیں ساتھ مہن کو لگنے کیا کیا جاتا ہے جو بھی انگریجی کے مختل لگتے ہیں انگریجی کے سادہ اختر کے روبوں میں ان کو گرد کیا جاتا ہے حدث حداسیوں کو بھی اکس کیا جاتا ہے جو بھی حداسیوں جن کو گرد کرنے کے لئے کبھیل پریمار کی آشکتہ ہوتی ہے ہم انہیں کیا کہتے ہیں حدث حداسیوں کو جڑنے گھتانے یا گڑا بھاپ کرنے کے لئے بیج کرتی ہے ویڈیوں کی آشکتہ ہوتی ہے اس میں دو یا دو سے ادھک عدث حداسیوں کو بھی حجت نہیں کیا جا سکتا ہے انہیں حداسیوں کو بھی حدث کرنے کے لئے کیا کیا جاتا ہے انگریجی کے سادہ اختروں کا حبیوں کیا جاتا ہے اب دو یا دو سے جب آپ عدث حداسیوں کو جوڑیں گے یا گھتانے پر ہمیں عدث حداسی ہی پرابت ہوتی ہے کونسی حداسی پرابت ہوتی ہے عدث حداسی ہی پرابت ہوتی ہے اب جاندی عدس راسیوں کو دیکھیں گے تو یہاں پر کیا بھی جائے گا آپ کا سب سے پہلے سمائے سمائے جسا کے ساتھ تو کوئی بتاتا نہیں پوراک کی جسا میں دو بس کے پانچ نٹ ہو گئے جسا تو آتی نہیں ہے پھر کیسے راسی ہو جائے گی آپ کی عدس راسی ہو جائے گی اس کے بعد جاندی ہم دیکھیں دل بمان دل بمان بھی کیسے راسی ہوتی ہے عدس راسی ہوتی ہے بجار میں جاکے جا تو نہیں دو کیلو ٹاماتر پورا پھر اس آمد ہے یہ Lawsیں آپ کی کیسے ہو جائیں گی عدس راسیاں ہو جائیں گی اس کے بعد جاندی آگیا آپ کا سدھ راسیاں دیکھیں گے بھر راسیاں جن کو پیکٹ کرنے کے لیے بلیمار کی تو آرشکتہ ہوتی ہے بلیمار کے ساتھ کس کی آرشکتہ ہوتی ہے جوسار کی بھی آرشکتہ ہوتی ہے تو ایسی راسیوں ہم کیا کہتے ہیں سدھ راسیاں کہتے ہیں سدھ راسیوں کو جودنے، گھتانے بڑا بھاک آتی کرنے کے لیے سامان گھڑتی ہے بیٹیوں کا اپیوک کیا جاتا ہے معنی جو گھڑت کی سامان بیٹیاں ہوتی ہیں وہ نے کا اپیوک کیا جاتا ہے دو ہے دو سے اجب سدس راسیوں کو جڑنے یا گھٹانے پر کونسی راسی پرابت ہوتی ہے سدس راسی ہی پرابت ہوتی ہے سدس راسی پرابت ہو جائے گی ساتھ میں جب آپ سدس راسی کو بیفت کریں گے تو اسے انگریجی کے ساردہ اکچھائے کے اوپر تیر کا سڈس کا یا تیر کا سن لگا کریں اسے انکھیا پڑھیں گی اس یا آپ کے کیا جاتا ہے مہنی جی پہ مہت اکسنوں کا اپری پھیا جاتا ہے جہادہ مہت اکساب ہو گیا ہے جی سے یہاں اکہ ہم سدس راسیوں کو دیکھیں گے سدس راسیوں کو دھانے میں آپ کا کیا ہو جائے گا ایک تو بیب ہو جائے گا اس کے بعد بھن ہو جائے گا سم بے ہو جائے گا یہ سبھی راسیاں کیسے ہوتے ہیں آپ کی سدس راسیاں ہوتی ہیں